اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور وہ دو روشنیاں کونسی ہیں ایک عقل کی روشنی ہیں اور ایک وحی کی روشنی ہیں عقل اور وحی کی دونوں روشنی اگر کامل اور مکمل ہیں تو انسان ہدایت کے راستے پر چل کر اپنی منزل پر پہنچ جائے گا اور ظاہر ہے کہ انسان کی دین اور ہدایت کی منزل خود اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس ہے کہ انسان اپنے اللہ کو پا لے گا لیکن اگر عقل کی روشنی تو ہے وحی کی روشنی نہیں ہے تو منزل پر پہنچے یعنی خدا کو پانا دشوار یا وحی کی روشنی تو ہے عقل کی روشنی نہیں ہے تو بھی خدا کو پانا دشوار یا یہ کہ دونوں روشنیاں نہیں ہیں تو خدا کو پانے کا سوال ہی نہیں تو یہاں پر بھی تین صورتیں ایسی ہیں کہ تین صورتوں میں انسان کی خدا کو پانا دشوار ہے ایک صورت ہے کہ جس میں وہ خدا کو پانا اس کی لئے آسان ہے کہ عقل کی روشنی بھی اس کی کامل ہے اور وحی کی روشنی بھی کامل ہے لہذا ان دونوں روشنیوں میں چل کے وہ اپنے اللہ کو پا لیتا ہے اور یہی حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے ظہر ہے کہ عقل کی روشنی انٹرنل روشنی ہیں اور وحی کی روشنی ایکسٹرنل روشنی ہیں جہاں پر عقل کی پرواز تھم جاتی ہے وہاں سے وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے گویا کہ عقل اپنی موش گافیاں کر کے جس مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتی وہاں سے وحی کی رہنمائی شروع ہوتی ہے عقل اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ بہن اور بیوی کے درمیان کیا فرق ہے عقل اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ حلال و حرام نوٹوں کے اندر روپے کے اندر کیا فرق ہے تو گویا کہ عقل کے پاس اس فیصلے کی طاقت اور تاب نہیں ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی رہنمائی کرتی ہے کہ بہن اس انسان کے لئے حرام ہے اور بیوی اس کے لئے حلال ہے یہ حلال کا جو نوٹ ہے یہ اس کے لئے حلال اور یہ حرام کمائی کا جو نوٹ ہے یہ اس کے لئے حرام یہ وحی کی روشنی فیصلہ کرتی ہے عقل کی روشنی فیصلہ نہیں کر سکتی اور یہ وجہ ہے کہ وہ مغربی معاشرے جنہوں نے عقل کو خدا بنایا اور انہوں نے کہا ہم عقل سے ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں انہوں نے عقل سے جب وہ سوال کر لیا کہ جس سوال کا جواب عقل کے اندر نہیں تھا بلکہ وحی کی روشنی سے پتہ لگایا جا سکتا تھا تو جب عقل سے پوچھا تو نہ صرف یہ کہ عقل نے رہنمائی نہیں کی بلکہ عقل نے ان کو غلط رہنمائی کر دی یا تو عقل ان کے رہنمائی نہ کرتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے نہ بڑھتے لیکن عقل نے غلط رہنمائی کر دی اور ان کو کہہ دیا کہ بہن اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے حلال حرام نوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے کتے کے گوشت میں اور بکر کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے خنزیر میں اور گائے میں کوئی فرق نہیں ہے تو عقل نے ان کو غلط جواب دیا اس غلط جواب کے نتیجے میں عقل نے ٹھوکرے کھائیں اور آج تک مغربی سوسائیٹی اور مغربی دنیا ٹھوکرے کھاتی نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہر اس سوال کا جواب دے دیا کہ جس سوال کا جواب عقل اور محنت کے ذریعے سے انسان حاصل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بساوقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے جس میں ہر چیز کا حل موجود ہے ایک عالم گیر مضامین پر مشتمل یہ کتاب ہے تو اس کا مطلب اس میں سائنس بھی ہوگی اس میں ٹیکنالوجی بھی ہوگی اس میں بیالوجی بھی ہوگی اس میں دنیا کے سارے مضامین اور علوم بند ہوں گے تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یقیناً یہ سارے علوم بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیے ہیں لیکن ان علوم کو حاصل کر لینا اس کا تلاش کر لینا یہ انسان کے ہاتھ میں ہے اور انسان کی وہ تاکرد و تاب نہیں ہیں کہ اس قرآن کریم میں سے سائنس کو نکال سکے اس قرآن کریم میں سے بیالوجی کو نکال سکے اس قرآن کریم میں سے فیزس کو نکال سکے اس قرآن کریم میں سے میڈیکل سائنس کو نکال سکے آج دنیا کی جتنے جدید علوم نظر آتے ہیں یقینہ وہ سب قرآن کریم کے اندر موجود ہیں لیکن اب اس کا استمباد کرنا اس کا اخذ کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے دودھ کے اندر مکھن موجود ہے دودھ کے اندر لسی موجود ہے لیکن اس کے اندر مکھن کو نکال لینا اور اس میں سے لسی کو نکال لینا ہر ایک کا کام نہیں ہے جو اس کا ماہر ہوتا ہے وہی اسی دودھ کو بلو کر اس میں سے لسی بھی نکال لیتا ہے مکھن بھی علا کر لیتا ہے حالانکہ مکھن دودھ کے نظر موجود تھا لیکن ہماری زہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن جو اس کا ماہر ہے وہ اپنی مہارت کے ساتھ اسی دودھ میں سے لسی کو علا کر لیتا ہے مکھن کو علا کر لیتا ہے دودھ کو علا کر لیتا ہے بلکل اسی طریقے سے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے حقائق پر دسترد دے رکھی ہو اللہ تبارک و تعالی ان کے سینے پر قرآن کریم کے سارے علم کو کھول دیتے ہیں چنانچہ اسی قرآن سے لوگوں نے سائنس کو بھی سمجھا اسی قرآن سے لوگوں نے بائیولوجی کی بھی سمجھا اسی قرآن سے لوگوں نے ٹیکنالوجی کی بھی سمجھا اور خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں اس کے اشارے دے دیئے چنانچہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سواریوں کو ذکر کیا اپنے زیب و زینت اور شان کے لئے استعمال کرتے ہو تو اس کے بعد آگے فرمایا کہ اہندہ زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ایسی سواریاں پیدا کریں گے جس کو تم ابھی نہیں جانتے ہو وہ کونسی سواریاں ہیں وہ آپ کی کار موٹر ہے ہوا ایجاز ہیں بحر ایجاز ہیں آبدوزے ہیں آج دنیا کے اندر جتنی یہ پیے واری سواری نظر آتی ہیں یہ گوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یخلکو مالا تعالی میں ان تمام سائنسی سواریوں کا ذکر کر دیا تو سائنس تو خود قرآن میں موجود چنانچہ وہی ہے کہ اپنے اپنے وقت پر انسان اس کا استعمال کر رہا ہے کہ جس یخلکو مالا تعالیمون کا اللہ نے اعلان کر دیا تھا اور اپنے وقت پر وہ سواری میدان میں آگئی وہی پیے والا کی سواری کبھی سیکل کی شکل میں کبھی ٹریکٹر کی شکل میں کبھی کار کی شکل میں کبھی ہوا ایجاز کی شکل میں ہوا ایجاز فضاؤں میں اڑنے والا ہوا ایجاز بھی اس پیے کے بغیر چلنے والا نہیں ہے وہ بھی پیے کے ساتھ دوڑ کر اڑتا ہے آپ دوزے ہیں بہری جہاز ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان سواریوں کا اشارہ کر دیا ان کا ذکر کر دیا اور آنے والے زمانے میں انسانوں کے دل پر اس کا القا کر کے اس کو ایجاز کر دیا تو مالوہ کہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں سارے علوم بند ہیں اس میں شک نہیں ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں قرآن کریم نے ان مزامین پر گفتگو کی ہے کہ جن مزامین اور حقائق کو انسان اپنی عقل اور میند سے حاصل نہیں کر سکتا تھا قرآن کریم میں ان حقائق کو بیان کیا رشتوں کے تقدس کو عقل سمجھ نہیں سکتی تھی کہ بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں تو قرآن کریم نے تمام وہ رشتے ذکر کر دیے کہ جن رشتوں کے اندر نکاح کی اجازت نہیں تھی تقریبا پانچ ماہ پارہ شروع ہو رہا ہے والمحسنات کہہ کہ قرآن کریم نے ان رشتوں کو ذکر کیا تو جو کہ رشتے تمہالی حلال تھے جو رشتے تمہالی حرام تھے تو گیا کہ چودہ رشتے ذکر کر دیے کہ یہ چودہ رشتے تم پر حرام ماں تم پر حرام بہن تم پر حرام بیٹی تم پر حرام بانجی تم پر حرام بطیجی تم پر حرام پھوپی تم پر حرام خالہ تم پر حرام باپ کی بیوی تم پر حرام تو یہ سارے سلسلے چودہ رشتے قرآن نے ذکر کیے ظاہر ہے کہ عقل کے ذریعے سے چونکہ اس سوال کا جواب انسان حاصل نہیں کر سکتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے نور کے ذریعے سے اس کا جواب دے دیا خنزیر کے گوشت میں اور گائے کے گوشت میں انسان اپنی عقل سے فرق نہیں کر سکتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خنزیر کے گوشت کا حکم بتا دیا کہ یہ تم پر حرام کر دیا گیا خنزیر کو نجس اور این قرار دے دیا گیا تو عقل کے ذریعے سے جن سوالوں کا جواب انسان کو معلوم نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں وحی کے نور کے ذریعے سے اس کا جواب دے دیا تو گویا کہ دین اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے دو ہی روشنیوں کی ضرورت ہے ایک عقل کی روشنی اور دوسری وحی کی روشنی اب یہ دونوں روشنیاں مکمل ہوتی ہیں تو انسان اپنے اللہ کو پا لیتا ہے اور منزل پر پہنچ جاتا ہے اللہ اکبر